ربو یہشو مسیقے میٹھے مدھورا سامرتھی نام میں آپ سبھی کو جمسیقی میں سگندھا آگرہ سے یہشو مسیقے میٹھے مدھورا سامرتھی نام میں آپ سبھی کو سلام کرتی ہوں دھنواد دیتی ہوں پرمیشور کا جنہوں نے آج کے دن تک کے لیے ہمیں سنبھال کے رکھا ہے زندہ کی بھومی پر رکھا ہے بہت بڑے بڑے پرامسز انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں آشیشیں ٹھہرا کے رکھی ہیں لیکن کیا ہم ان کی امیدوں پہ کھرے اترتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آشیشیں ہم میں ہو کے ہاں اور آمین میں پوری ہوں تو ہمیں ان کے انسار چلنا بھی پڑے گا اپنے آپ کو بدلنا بھی پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم بچن میں جائیں گے اور آبنا آستوٹی میں جائیں گے میں اپنے حضبن انوراق جسا نورت کرنا چاہوں گے کہ وہ آئیں اور آکے پراتھنا میں ہماری اگوائی کریں سب کو پریز دلارڈ سوری ہالیلویہ آئیہ ہم رکھ سور کاتھنا میں چلتے ہیں مہان دیالی پرمیشن آپ کو شکر کرتے ہیں آپ کو دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے سندھا شام دیش شام میں آپ نے ہم کو اپنے نزدیک آنے کا موقع دیا ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ کو دھنیواد کرتے ہیں سب چیزوں کے لئے سب آشی شکلی کدا جو آپ ہم جو آپ ان کو دیتے ہیں خدا حضر روت کا آپ ہم دھنیواد کرتے ہیں خدا ہم دھنیواد کرتے ہیں خدا اور بہن شبنم جی کے من میں آپ نے یہ بات آستے کئی سال پہلے جگائیس جی ان کو خدا آپ کے لئے کام کرنا ہے خدا اور ان لوگوں نے خدا یہ پیش شروع کیا پیش 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 کیلئے ذنیواد کرتے ہیں خاتلی سالوں سے پیش چلنا ہے خدا آپ آپ کی مہمان اگرہم ہے خدا اس کے ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں خدا آپ دھنیواد کرتے ہیں خدا خدا اس پیش کو دیکھتے ہیں خدا آپ آن لائن ہو یا آفرائن جو برکت جو آپ دیتے ہیں خدا ہمیشہ آج سے ان کے پر بنی رہے خدا ہم دھنیگات اور ہم بائی سے دعا کرتے ہیں خدا جو خدا وہ دس وی ڈیلی ڈیویشن خدا ان کا آتا پرو آتا خدا جس میں خدا آپ کس کو خدا آپ کی مہمان کی باتیں اور آپ کی باتیں اور بائیبل کی ادھیان کراتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں خدا ان کو آپ بجدی دیجئے خدا ان کو خدا پرکاشن دیجئے تاکہ بھائی اور اچھی خدا سکتا آپ لوگ وارد کو آپ کا پچھا سنا سکے تاہی خدا بہت سارے لوگ خدا ان کے پچھا سنکے خدا جو بھی پیٹ پہ آتے ہیں ان کے پچھا سنکے خدا اپنے منوں کو بڑھ لیا خدا آپ کی نردی کانے آیا تاہی خدا مجھ سوار کے بارے سو سکے ہم دھنیوات کرتے ہیں آپ نے مجھے اور میری باری بارک کوئی چنان اس کے لیے آپ کو دھنیوات کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے بیٹے ہمارے دہار کرتے ہیں اس کے نام مسلمہ سے آمون آپ کو جائمانٹی جی پریج دہ لارڈ حالیل ہوئی ہے دھنیوات روحہ نوراک چی کا کی پرارٹسنا میں انہوں نے ہماری اگوائی کری اب میں پرمیشو کی بیٹی سارا زنورت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور آکیا رات نوستوٹی میں ہماری اگوائی کریں آجھے کو یہاں کی نامیں جائمانچی کی میں سارا آگ ہے چھے آجھے کا گیشو کی نامیں پریجو جائمانچی کی اور حریعت میں چاہتی ہوں اور میں اچھا مہان یہاں کا دھماغ میں چاہتی ہوں جو میں ہم نے پیجاہ کی شان کی جائیں جائے اور جنہوں نے پرکھر کر اور آئی ہم سے مہان یہاں کی آئے جنہیں پہلے اپی سوٹی سے پراتنے شریں گی دھنیوات روحہ پرمیشو جواب میں اتنی اچھی شام تھی اور آگ کی شام میں نے جمع کیا اور آگ کی شام جنہی لوگ پھر بات سے پراتنہ اور دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کی پراتنہ پہنچیں 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 آمین آئی ہم سے یہاں کی آدمی چاہتے ہیں یہاں مجھے تیری ضرورت ہے یہاں مجھے تیری ضرورت ہے پیار تو کرتا کتنا پیار تو کرتا کتنا ہم کے ہیادوں میں ہمارے ضرورت ہے یہاں مجھے تیری ضرورت ہے یہاں مجھے تیری ضرورت ہے یہاں 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 ہمارے چھنگ چھنگ ہے یاگو کا پرمیشو ہمارا اوچھا کرے ہے چھیناؤں کا یہوہ ہمارے چھنگے چھنگے ہے یا خود کا بمیچر ہمارا اوچھا کرے ہے جس نے آکات بنایا جس نے پھدری بنائی جس نے آکات بنایا جس نے پھدری بنائی وہ سور سکتیمان دبو ہے وہ یہوہ ہماری چھنگے چھنگے ہے وہ سور سکتیمان دبو ہے وہ یہوہ ہماری چھنگے چھنگے ہے چھیناؤں کا یہوہ ہماری چھنگے چھنگے ہے یا خود کا بمیچر ہمارا اوچھا کرے ہے چھیناؤں کا یہوہ ہماری چھنگے چھنگے ہے یا خود کا بمیچر ہمارا اوچھا کرے ہے جس نے پھدری بنائی جو آئی دے کو کرتا ہے پورا وہ یہوہ ہاں ماری چھنگی چھنگی ہے جو آئی دے کو کرتا ہے پورا وہ یہوہ ہاں ماری چھنگی چھنگی ہے چھینہوں کا یہوہ ہاں ماری چھنگی چھنگی ہے یا آکھو کا پرمیزر ہمارا بنگی ہے جنہوں کا یہوا ہماری چھنگے چھنگے ہے یاکو کا پرمیزر ہمارا اُٹھا کرے ہے یاکو کا پرمیزر ہمارا اُٹھا کرے ہے یاکو کا پرمیزر ہمارا اُٹھا کرے ہے آج ہی کو جے مچے کی دھنیواد ہو سارا کا کہ انہوں نے ارادنا سکوتی نے ہماری ساہیتہ کری آئیے ہم لوگ سب سے پہلے پراؤتما میں چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ بچھنے جائیں گے دھنیواد 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 دینا چاہتی ہے برمیشہ پتہ ایک وافیر میں تیرا دھنیواد دینا چاہتی ہے سندھا سمیں کے لیے جو تُنہیں ہم میں سے ہر ایک کو دکھایا ہے ایک وافیر دھنیواد دینا چاہتی ہے برمیشور کہ تُنہیں ہمیں اس لائق سمجھا خدا کہ زندوں کی بھومی پر رکھا ہے برمیشور اور اپنی آشیش و برکتوں سے نوازا ہے برمیشور اس کے لیے ہم تیرا دھنیواد دیتے ہیں اور پراؤتنا کرنا چاہتی ہے انپم بھائی اور شبنم بھابی کے لیے برمیشور جن کا یہ لائق پیج آگرہ واسی منڈلی ہے برمیشور اس پیج کو تُبو عطایت کے روپ میں آشیشت کر خدا اور اس پیج کے دوارہ خدا جتنے بھی لوگ جوڑے ہیں برمیشور وہ بھی آشیشت ہونے پائیں برمیشور میں پراؤتنا کرنا چاہتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی جو آف پرائن دیکھیں گے برمیشور جو بھی پراؤتنا ونتی نویدن اس سامنے کو اپنے منڈ میں کر رہے ہیں برمیشور ہر ایک پراؤتنا کو سن خدا اور یشو مسیح کے نام میں اسے ہاں اور آمین میں پورا کر دے برمیشور آج جو تیرے لوگ خدا تیرے وچن کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں برمیشور تو سرکس اس منے کو انڈیل پرمیشور تاکہ تیرے لوگ کھا کے ترک کیے جانے والے ہو سکے خدا باب میری زبان کا میرے اونٹوں کا بھی شیک کرنا پرمیشور تاکہ بولنے والی میں نہیں ورن بولنے والا تُو ہو پرمیشور نیٹورک کی ہر پرابلم کو گڑھ بڑی پیدا کرنے والی ہر اسپرٹ کو خدا تیرے نام سے ہم بان دیتے ہیں تیری اپاسیتی کو اپنے بیچ میں ہم مانگ لیتے ہیں اسی وشواس کے ساتھ کہ تیری پہنسیتی ہمارے بیچ میں ہے اس پراتنا کو اپنے ادھار کرتا پربوشور مسیح کے نام میں ہمیں مانگ لیتے ہیں آمین آج کا جو ہمارا مانن کا وشح ہے وہ ہمیں ملے گا دوسرا پترس اس کا تیسرا دھیائے اور اس کی نووی آیت میں پربو اپنی پرتیگیا کے وشح دیر نہیں کرتا جیسی دیر کتنے لوگ سمجھتے ہیں پر تمہارے وشح دھیرش دھرتا اور نہیں چاہتا کہ کوئی ناش ہو برن یہ ہے کہ سب کو من پھراؤ کا افسر ملے کیا یہ ہم لوگ تو نہیں ہیں جو واقعے میں ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ پربو دیر کر رہا ہے آئے گا نہیں اب نہیں آئے گا کوئی نیائے نہیں ہوگا مر جائیں گے کھپ جائیں گے کتم ہو جائیں گے مٹی ہے مٹی میں مل جائیں گے دوسرا جنم مل جائے گا اس کے بعد ہم کیا ہوگا پھر سے دنیا میں آ جائیں گے نہیں ہم وشواسی لوگ جانتے ہیں کہ پرمیشور کا پتر نیائے کرنے عوش آئے گا وہ دیر کر رہا ہے ہم نے سنا ہے لوگوں کے موہ سے کیا رہے اب نہیں آنے والا پرمیشور ہم تو جانے کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آئے گا آئے گا آئے گا ابھی تک تو آیا نہیں ہے کتنے لوگ مر کے چلے گا اب نہیں آئے گا وہ تو سب کہہ کہیں سنی باتیں ہیں لیکن ہم وشواسی جانتے ہیں یہ بات سچ نہیں ہے یہ بات سچ نہیں ہے کیا پتہ آج وہ میرے لیے دیر کر رہا ہے آج وہ آپ کے لیے دیر کر رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے جو کلیسیہ وہ چاہتا ہے جیسی دلہن کو وہ لینے آ رہا ہے ویسی دلہن آج بن کے ہم تیار نہیں ہے کہیں کوئی داب تو نہیں رہ گیا ہے کہیں کوئی جھری تو نہیں رہ گئی ہے کیا پتہ ہمارے لیے آج وہ دیر کر رہا ہے میرے لیے آپ کے لیے دیر کر رہا ہے نہیں تو وہ تو آنے کو تیار ہے وہ ساری انت کی باتیں اب پوری ہوتی چلی جاری ہیں ہم بھول چکے ہیں اگر آج ہم یہ بات پر گوھر کرتے اور اس بات کو مانتے کی بہت جلدی وہ آنے والا ہے تو ہم اپنے کاموں کو صدھارنا شروع کر دیتے پرمیشور کا پرچار اور زور و شروع پہ کرنا شروع کر دیتے جو گلتیاں ہم سے ہو گئی ہیں جانے انجانے میں ان کی ہم چھما مانگتے اور اس راہوں پر دوبارہ چلنا چھوڑ دیتے لیکن آج میں دیکھتی ہوں لوگوں کے اندر بدلاؤں نہیں آیا ہے جیسے اس سمیں تھے جب پرمیشور کی اپستیتی تھی جیسے تب تھے انعجیہ کارتہ جب جو آدم نے کری آج وہی انعجیہ کارتہ میں ہم بھی جی رہے ہیں پرمیشور کی کون سی ایسی آجیا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہم یہ آجیا کو مانتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے چاہے ہم رہیں چاہے نہ رہیں مگر ہم پرمیشور کی اس آجیا کو نہیں توڑیں گے اگر میں سچ کہہ رہی ہوں اگر ان آجیاوں کے دس مارکس میں سے دس دیے جائیں کہ آپ جو بھی آجیا آپ مان رہے ہیں آپ اگر ایک مان رہے ہیں تو ایک نمبر ملے گا دو مان رہے ہیں تین مان رہے ہیں جتنی آجیا مان رہے ہیں آپ کو آؤٹ آف ٹین مارکس ملیں گے تو شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پانچ سے زیادہ آئیں گے بہت ہی مطلب ریر ہی کوئی ہوگا جس کے پانچ بھی آ جائیں گے بہت ساری آجیاوں کو جانے انجانے میں ہم توڑ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پرمیشور تو آنے والا ہے نہیں پرمیشور تو آئے گا نہیں لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی پرتیگیا کے وشہ میں دیر نہیں کرتا وہ جلد ہی آنے پر ہے اور سب باتوں کا سب باتوں کا نیائے کرے گا پرمیشور کا بچن پہلا پترس اس کی چوتھی ادھیائے اور اس کی ساتھویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے سب باتوں کا انت ترنت ہونے والا ہے اس لیے سیمی ہو کر پراتھنا کے لیے سچیت رہو یہ نہیں کہا سو جاؤ یہ شمسی نے سب پورا کر دیا ہے اب تمہیں کچھ ضرورت نہیں ہے کہا ہے بہت جلدی انت ہونے والا ہے سب باتوں کا سچیت رہو جاگتے رہو پراتھنا کرتے رہو ڈڑھتے رہو کامتے رہو کہ وہ سمیں کیسا ہوگا جب میں امیجن کرتی ہوں کہ کیسا ہوگا وہ سمیں تو مطلب بڑا عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ سارے سارے پانی ہے مٹی ہے سب کچھ اپنے مردے دے دیں گی اپنے مردے دے دیے مطلب وہ لوگ دے دیں گے واپس کر دیں گے آسمان جو ہے پرتوی جو ہے وہ ٹاٹ کی طرح رول ہو جائے گی چاند و سورج نہیں رہیں گے چاند و سورج نہیں رہیں گے کہ وہ ریشو مسی کا پرتاپ ریشو مسی کا تیج ہی ہوگا جو روشن ہوگا کیسا سما ہوگا اور ہم لوگ کہاں نیائے کے سنگھ آسن کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک کر کے آ کے اپنا بتاتے چلے جائیں گے ساری چیزیں جو کچھ بھی پرمیشور کبچن کہتا ہے کچھ بھی ایسا چھپا نہیں ہے جو کھولا نہ جائے گا کچھ بھی ایسا ڈھکا ہوا نہیں ہے جو جاگر نہ کیا جائے گا تو آج آج جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں سے چھپا لیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں چلے گا ہمارا وہاں پوری مطلب پورے ورڈ کے سامنے اجاگر کر دیا جائے گا جو آج ہم جانے انجانے گلتی سے یا جان بوچ کے ہم گلتیوں کو کرتے ہیں آج تو ہم چھپا لیں گے یہاں تو چھپ جائے گا جو ہم کہہ دیں گے ہمارے اپنے جو ہیں ہماری باتوں کو مان لیں گے لیکن وہاں جب جب کھولا جائے گا اس سمعے کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا ہم فیل کریں گے ہم فیل کریں گے ہم شرمندہ ہوں گے اور شیطان بھی کھڑا ہوگا وہاں لے جانے کے لئے شیطان صاحب کہہ دے گا کہ نہیں اس نے آگیاوں کو توڑا اسے تو میں ہی لے جاؤں گا موسیٰ کی لوٹ کو بھی لینے آ گیا تھا موسیٰ نے آگیاوں کو توڑا تھا لینے آ گیا تھا تب پرمیشور نے پرمیشور نے مکائل کو وہاں بھیجا اور مکائل نے ید کر کے موسیٰ کی لوٹ کو لے کے آیا تھا تب پرمیشور نے اسے مٹی دی تھی کیا پرمیشور ہمارے لئے بھی لڑے گا ہمارے کام ایسے ہیں کہ جو پرمیشور نے ہمیں کام سوپا ہے بینا کڑکڑائے بینا بڑھ بڑھائے بینا واد بیداب بیوار ہم یشو مسیح کے نام سے اسے دھنیوات کے ساتھ کرتے ہیں نہیں ان اسرائیلیوں کی طرح ہیں جو آشیشوں کو جانتے دیکھتے لینے والے نہیں ہو سکے نہیں ہو سکے پرمیشور نے دکھا دی تھی وہاں کے پھل پروٹ وہاں بتا دیا تھا دونوں وادو کی ندیاں بہتی ہیں کیسے کیسی آشیشیں ہیں وہاں پہ تمہارے لئے کیسے کیسے آشیشیں ہیں جانتے تھے لیکن تب بھی اسرائیلی لوگ ان کو لینے کے حق دار نہیں ہو پائے کیوں کیونکہ ان کا کڑکڑانا بڑھ بڑھانا کیسے رہے وہ گنگنے بن کے رہے کی پرمیشور کے کام دیکھ لیے پرمیشور میں چلے گئے تھوڑا سا ان کی اچھا کے بیرود ہوا کہاں چلے گئے دنیا بھی چیزوں میں چلے گئے پرمیشور کو ہی دوش لگانے لگ گئے پرمیشور کو ہی دوش لگانے لگ گئے تو ہمیں ویسا نہیں بننا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ان آشیشوں کو ہم لینے والے ہو سکیں ان آشیشوں کو ہم لے سکیں تو ہمیں پرمیشور کے ہی بن کے رہنا ہوگا کیونکہ وہ آج دیر کر رہا ہے تو میرے لیے کر رہا ہے آپ کے لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ناش ہو کوئی اس آگ کی جھیل میں ڈالا جائے کسی پردنڈ کی آگیاں ہو وہ نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کو من پھراؤ کا افسر ملے سب کو من پھراؤ کا تب ہی اس نے کہا ہے انت کے دنوں میں اپنی آتماں ڈیلوں گا لوگ بھوشہ وانیاں کریں گے درشن دیکھیں گے چنگائیاں دیں گے آتمک وردانوں کو میں دے دوں گا یوں ہی اپنی آشیشوں کو اپنی آتماں کو میں یوں ہی انڈیل دوں گا تاکہ لوگ جانے سمجھیں اور اپنا من پھراؤ لیں اس کے بعد بھی ہم من نہیں پھراؤ رہے ہیں آج بھی ہم من نہیں پھراؤ رہے ہیں آج بھی ہم کہاں چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتا کی کس راستے پہ جا رہے ہیں اس کی منزل کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں جو اچھا لگتا ہے جیسا اچھا لگتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں ہمیں جو راستہ اچھا لگتا ہے وہ اسی راہ چلتے چلے جاتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی منزل کیا ہوگی کہاں انت ہوگا ہمارا بس یہ ہے اچھا لگنا چاہیے آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے ہمارے دل کو اچھا لگ رہا ہے ہمیں اچھا ہمیں یہ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو ہم کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ افسر ہمیں دیا گیا ہے تب ہی پی سیوں کی پتری اس کا پانچمہ دیائے اور اس کی سولویں اور سترمیں آیت ہم سے کیا کہتی ہے افسر کو بہت مول لے سمجھو آج جو افسر ہمیں دیا گیا ہے یہ افسر ہمیں بار بار نہیں ملے گا اگر ایک بار پرمیشور کا پتر نیائے کے لیے آ گیا ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جو نو کے سمے کے لوگ تھے انہیں تو تب بھی من بھراو کا افسر مل گیا تھا کہ جب یشو مسیح نے جا کے سو سمجھا پرچار کیا بہت سے لوگ مسیح میں آئے بہت سے لوگ نے یشو مسیح کو جانا اور اس کو اپنا ادھار کرتا کر کے گرہن کر لیا اور بچا لیے گئے لیکن ہم اگر ہم جب نیائے ہونے لگے گا تب ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے چاہتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے پرمیشور تھوڑا تو سمجھ دیتا ہم آنے ہی تو والے تھے تیرے پاس تیرے چڑھنوں میں آنے ہی والے تھے تجھے سویکار کرنے ہی والے تھے کوئی کوئی نہیں جانتا کب ہمارا سمجھ آ جائے آج اگر ہم زندوں کی بھومی پر ہیں آج اگر ہمیں سمجھ ملا ہے تو اس افسر کو ہم یوں ہی نہ جانے دیں یوں ہی نہ جانے دیں پرمیشور کے اکارڈنگ پرمیشور کے نصار چلنا تو شروع کریں ساتھ ہ دینے والا تو وہ ہے اکیلا نہیں چھوڑ کے گیا ہے ہے گیا ہے اس نے کیا کہا میں اپنے پتا کے گھر جاتا ہوں تمہارے لیے وہاں مکان تیار کروں گا جہاں میں رہا سکوں وہاں تم بھی رہوگے اور تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے لیے بھی میں ایک صحیب دیکھے جا رہا ہوں جو تمہاری صاحب کرے گا صاحب کرے گا تمہیں بتائے گا تم پوچھوگے تو تمہیں بتائے گا لیکن ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں ہمیں جو اچھا لگتا ہم کرتے چلے چاہتے ہیں کیا ہم اگوائی مانگتے ہیں یہ سمیں جو ہمیں دیا گیا ہے اس سمیں کو ہم یوں ہی گوا دیتے ہیں صبح اٹھتے ہیں صبح سے اٹھ کے گھر کے کام نوکری گھر لوٹ کے آئے تھک جاتے ہیں یہ کام وہ کام گھرگی رستی کے کام پرمیشور سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں ہمارا عام کرتے ہیں موبائل میں رہتے ہیں لیکن کیا ہم پرمیشور کے ساتھ اپنا سمیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں وہ کسی لا انتظار کرتا ہے ہمارا کہ ہاں اب میرا پتر میری پتری میری نکٹتا میں آئیں گے میں انہیں یہ بات بتاؤں گا میں اپنا یہ بھید ان پر پرکٹ کروں گا میں اپنی یہ یوجنا بتاؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا عشیش رکھی ہے لیکن ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے ہم جانتے ہیں ماتا پتہ جانتے ہیں جب بچوں کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے کتنے دکھی ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں وہ بچپنا ان کا پھر لوٹ آئے جب ماما پاپا کہتے کہتے ہمارے آگے پیچھے گھومتے تھے ہمیں مطبع اتنا پورے ٹائم پورے ٹائم انہیں ماں چاہیے رہتی تھی پورے ٹائم انہیں پتہ چاہیے رہتا تھا ہمیں نہیں دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے ڈھونڈنے لگ جاتے تھے رونے لگ جاتے تھے اور آج یہی بچے ہیں جو ماتا پتہ کے پاس آنے میں بھی انہیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی ممی پاپا کے پاس بیٹھیں گے ابھی یہ والا کام کر لیں ماتا پتہ کے پاس بیٹھ کے بات تک نہیں کرتے ہیں تو ہمارا پتہ بھی جب ہم زمینی ماتا پتہ ہو کے ہم اتنا سوچتے ہیں ان بچوں کے لیے تو وہ تو ہمارا سورگے پتہ ہے اسے کتنا انتظار رہتا ہوگا کتنا انتظار رہتا ہوگا کہ ہاں یہ بچے میرے اب میرے سے بات کریں گے اب مجھ سے بات کریں گے اب میں اپنا یہ بھی دن پر پگٹ کروں گا میں بتاؤں گا انہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا یوجنہ بنا کے رکھتی ہے لیکن ہم وہ سمائے ہی نہیں دیتے ہم اس افسر کو جو ہمیں دیا گیا ہے اس افسر کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس افسر کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم بھی ارتھی ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں اور جس سمیں پرمیشور آ جائے گا تب ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ سمیں ہم نے اتنے سال ہم نے ویارتی گما دیئے ویارتی گما دیئے ہم نے تھوڑا سمیں تو پرمیشور کے لئے نکالا ہوتا تو آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہاں نہیں کھڑے ہوتے پرمیشور خود بڑھ کے ہمارا سواگت کرتا پرمیشور کے فرشتے بڑھ کے ہمارا سواگت کرتے اور لے جاتے پتا کے پاس سکون سے اس کے پاس رہتے سکون سے اس کے پاس رہتے تو یہ افسر جو ہمیں دیا گیا ہے پرمیشور تو دیری نہیں کر رہا ہے اپنے پرتیگیا کے وشہ وہ آنے والا ہے بہت جلدی آنے والا ہے لیکن وہ اگر دیر کر رہا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ناش ہو وہ چاہتا ہے سب کو افسر ملے اور جو یہ افسر ہمیں دیا گیا ہے اس افسر کو ہم بہمول سمجھیں بیش قیمتی سمجھیں اور ایک بھی پل اپنا ہم یوں ہی ویرث نہ گوائیں پرمیشور کی نکٹتہ میں رہیں کیونکہ انت بہت نکٹ ہے انہیں انکریجنگ ورڈ کے تاتھ میں سشل کو سماؤت کرنا چاہوں گی آئیے ہم لوگ پراغتنا میں اپنے سروں کو چکائیں گے دھنیواد 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 دینا چاہتی ہوں پرمیشور پتا ایک بار پھر میں تیرا دھنیواد دینا چاہتی ہوں سندہ سمیں کے لیے جو تُنہیں ہم میں سے ہر ایک کو دکھایا ہے پرمیشور دھنیواد دینا چاہتی ہوں پرمیشور ایک بار پھر آنپم بھائی اور شبنم بھابی کا بھی خدا باپ جن کا یہ لائی پیج آگرہ مسیح منلی ہے اس پیج کو تُو بہت طائد کے روپ میں آشیشت کر پرمیشور اور دھنیواد دینا چاہتی ہوں اور پراغتنا کرنا چاہتی ہوں خدا ان لوگوں کے لیے جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی جو آف لائن دیکھیں گے پرمیشور جو بھی پرارتنا ونتی نویدن اس سمیں وہ اپنے مند میں کر رہے ہیں پرمیشور تو یہشو مسیح کے نام میں اسے ہاں اور آمین میں پورا کر دے خدا باپ تو جانتا ہے خدا انہیں کس چیز کی ضرورت ہے پرمیشور مانگنے سے پہلے جانتا ہے پرمیشور ہر ایک چیز ہر ایک اس ضرورت کو جو ان کی واقعے میں نید ہے پرمیشور اس کو تو پورا کر پرمیشور یادی کوئی پیسے کی طرف سے پریشان ہے پرمیشور اکاش روپی بھندار کھول دے ہر ایک اس اتم وستو کو ان تک پہنچا پرمیشور یادی کوئی شانتی کے لیے پریشان ہے پرمیشور ڈپریشن میں ہے پرمیشور اتھل پتھل ہے ٹینشن میں ہے پرمیشور اپنی شانتی اسے دے پرمیشور تیرے پاس خدا بہت آیت کے ساتھ سب کچھ ہے پرمیشور اور تو دیتا بھی بہت آیت کے ساتھ ہے پرمیشور ان کو شانتی دے سکون دے پرمیشور بہت سے ایسے لوگ ہیں پرمیشور جو کسی اپنے کے قارن بہت دکھی ہیں پرمیشور ہرٹ ہوئے ہیں پرمیشور ان سے بول ان سے بات چیت کر خدا ہر ایک دکھ تخلیف ان کی دور کر دے پرمیشور ہر ایک دکھ درد ان کا دور کر دے تو سن کچھ لوگ ایسے ہیں پرمیشور جو راتوں کو آنسو بہاتے ہیں انہوں نے تُس سے مانگا ہے پرمیشور یس جیزس تُنہوں کے آنسوں کو دیکھا ہے پرمیشور ان کے ہر ایک آنسو کو تُو پہنچ دے پرمیشور یس جیزس ہاں جیزس اور ان کے بلاب کو تُن رتے میں بدل دے پرمیشور تُو ایسا کرنے والا سامرتی پرمیشور ہے تُو ایسا کرے گا پرمیشور ہاں جیزس تہنواد کرتی ہوں خدا باپ کہ یہاں کی ہوئی ہر ایک پراتنہ کو تُو نے سنا ہے خدا اور اس کو ہاں اور آمن میں پورا بھی کر دیا ہے برمیشور پڑے بشواس کے ساتھ اس پراتنہ کو اپنے اندھار کرتا ربیشو مسیح کے نام میں ہونکے مانگتی ہوں آمین ہم بشواس کرتے ہیں کہ یہاں کی ہوئی ہر ایک پراتنہ کو برمیشور نے سنا ہے اور اس کو ہاں اور آمن میں پورا بھی کر دیا ہے اور میشور آپ سبھی لوگوں کو بہت آیت کے روپ میں آشیشت کریں آپ سبھی کو جاہمت سکھیں